بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب ناظرین یہ بڑا اہم وی لاغ ہے اس میں جو انفرمیشن ہیں وہ آج کی آپ نے غور سے سمجھنا ہے پہلے دنیا کی سیکرٹ ادارے کی آپ کو پتہ ہے سابق سیکرٹری سفیر نوازشی سے ملاقات کر گئی اب سفیر ڈانلڈ بلوم امریکی ملنے گیا یہ ملاقات امریکی اور یورپی وفت کے ڈیالا جیل کے دورے کے بعد انتہائی اہم ملاقات دوسری طرح جیل میں بیٹھا ہے امران خان اپنی آئندہ آنے والی حکومت کی کابینہ کے نام بنا رہے ہیں انہیں اتنا یقین کیوں ہے یہ مختلف پارٹیوں سے لوگ بھی واپس آ رہے ہیں اہم وزارتیں بھی بانے ہیں پوری تیاری سے خان الیکشن لڑے گا تحریک انصاف جیتے گی تین چوتھائی لے گی یہ امران خان کے لیے بڑا اچھا ہے وقت ہے ان کے پاس سوچنے اور وہاں کام کرنے کا شاید وہ باہر نہ کر سکتے لیکن اس وقت صورتحال کیا ہے نواز شریف حکومت لینے پر تیار نہیں ہے بلیک میلنگ بھی کی جاری ہے نواز شریف پر اسے پتہ حالات کیا ہے وہ تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں امران خانہ کل جو بیان تھا عمر قید کا اور سزائی موت کے بارے میں اس پہ آج جج آمیر فاروق نے سائفر کیس سننے والے جج کو ہدایات دی کہ دفعات وہ لگاؤ جس میں سزائی موت عمر قید شامل ہو اور یہی شاہ محمود کو بھی سنائی جائیں گی اور اس میں تفصیلی فیصلہ اس نے جاری کیا جس میں شاہ محمود کی زمانت جو ہے مسترد کر کے دس صفات کا یہ فیصلہ اور یہ فیصلہ امریکی اور یورپی وفد کی ناکامی کے بعد جسے جیل حکام کہتے ہیں ایسی کو ملاقات نہیں ہوئی تفصیل سے اس پہ بھی بات کرتے ہیں امریکہ نے اسرائیل کے حوالے سے جو امداد کا بل تھا چودہ عرب ڈالر ڈیموکریٹس نے ریجیک کی یہ اس کی وجہ کیا بنی اور معیشت کی تباہی کا سلسلہ بڑھتا بڑھتا آج صحت تک چھے بڑے اسپتال بن اسلامباد کے پانچ بڑے اسپتال اور لاہور کا شیخ زیدہ اسپتال تو یہ دس عرب میڈیا کو دے سکتے تھے گیان اب یہاں نہیں کیونکہ پیسے نہیں ہیں مریضوں کو سنبھالنے کے لیے عوام کو بچانے کے لیے صرف خان جانے اور عوام جانے کل ایک بڑی میٹنگ عالم دین کے ساتھ ہو اس کی بھی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور جو نوازشف کی جو ہنگامی ملاقات ہے ہم سب سے پہلے دیکھیں یہ ملاقات برطانوی سفیر جین میریٹ کی ملنے کے فوراں بعد اصل معاملات یہ ہیں کہ امریکی سفیر بھی دنیا کے ان ممالک میں کام کر چکے ہیں اور حکومتیں بنا چکے ہیں مدد کر چکے ہیں جہاں جیسے عراق شام لیبیا تیونس یہاں پر مادنی زخائر موجود تھے اور حکومتیں کٹ پتلی تھی سیول وار ہوئی تبعی بربادی کی مصر میں انہوں نے محمد مرسی کو ہٹا کے عبدالفتہ سیسی کو جنرل عبدالفتہ سیسی کو آمیر کو ڈکٹیٹر کو لائے تیونس میں عرب سپرنگ آئی پھر لیبیا میں کذافی کو ہٹایا عراق میں صداح حسین پھر افغانستان میں بیس سال کی جنگ کے بعد انخلاہ ہوا پھر کینیا کے الیکشن اور یہ تمام معاملات رجیم چینج آپریشن ہوئے بعد میں جو حکومتیں بنی وہ امریکہ اور برطانیہ کی بنی اسی لئے ان سفیروں کا کردار بڑھا ہے ماضی میں یہی کردار لارنس آف اریبیا کردار ادا کرتا رہا وہ بھی عربی فارسی اردو عساری زبانیں جانتا تھا وہی پرانا سکرپ وہی اداکار وہی حدایتکار وہی پروڈیوسر وہی فنکار وہی سازندے وہی حمنواہ فرق صرف یہ ہے کہ تماشبین وہ نہیں تماشبین اب چوبیس کروڑ عوام ہے ایران افغانستان چلی ارجنٹینہ ترکی ویتنام جیسے کھڑے ہوئے بدل کے عوام بھی انشاءاللہ ایسی کوئی سازش نہیں ماننے دے گی آپ لوگ سوچ رہے گے نواز شیف کی ملاقاتیں کیوں ہو رہی ہیں دیکھیں نواز شیف سیاست میں پچاس سال سے عوام کی نبض کو جانتا ہے اسے یہ بات پتا ہے جیسے مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ ان کی سیاست ختم ہے حقیقی منوں میں یہ پاکستان سے بھاگنا چاہتے ہیں حالات وہ نہیں ہیں یہ سنبھال سکیں انہوں نے اس وقت نہیں سنبھالی جب کرونا آیا تھا یہ تاجر ہے یہ صرف اپنے بچوں کا مستقبل یہ ڈیلر ہیں انہیں اپنے بچوں کی سیاست چاہیے انہیں اندازہ ہے کہ یہ حالات مناسب نہیں ہیں یہ کسی صورت میں عوام کی نفرتیں سمیٹھ کے اپنی پوری تین دہائیوں کی تین نسلوں کی ختم کرنے سے اثر آپ برطانوی سفیر کی پروفائل دیکھیں یہ سفیر بننے سے پہلے عراق سریعہ افغانستان کینیا میں کام کر چکی ڈائریکٹر تھی وہ دائشت گردی کے ادارے کی بہت بڑی انٹرنیشنل جونٹ کی اور دنیا کے مشکل خطرناک ممالک میں کام کرنے کا اس طرح کی سچویشن میں وسی تجربہ دوزار گیارہ میں اس کا ایک آپ کو پتہ ہے برطانی میں امبیسی جو تھی ایران میں تہران میں اس کو لوگوں نے گھیر لیا تھا وہاں اس نے بڑی مہارت کے ساتھ وہاں ان تمام اتھورٹیز کو سمجھایا اپنے سٹاف کو تمام معاملات کو کنٹرول کی آٹھ گھنٹے لگائے اس سے پہلے انیس سو چھیالیس میں ایسا ستر سال پہلے ہوا تھا ایران میں تو یہ بڑی منجیو ڈپلومیٹ ہے یہ جانتی ہے کہ کیا اس واردات ڈالنی ہے اسی طرح ڈانلڈ بلوم کی بھی یہی سٹوری ہے یہ بڑے ٹاپ لیول کے ٹرینڈ سفارتکار ہیں ان کی کرائیسز میں مشکلات میں سیاست میں کس کو کہاں رکھنا ہے اور یہ اسی لئے یہاں پر چن کے لگائے گے برطانیہ کے پاس نواز شریف اور مریم نواز کی انہیں روکا جا رہا ہے بہنہ نواز شریف کب کب بھاگ جاتا وہ نہیں سنبال سکتا حکومت ان کی بھی مجبوریاں ہیں ابھی دیکھیں وہ میں نے ایک واقعہ بھی پڑھا شیروں نے گدے کا بچہ شکار کیا زکمی کیا اسے پالا پوسہ بڑا کیا وفادار بنایا سوچا چلو اسے اس کی برادری میں گدوں میں واپس بھیجنے گدوں کو بلا کے کہا آج سے یہ ہمارا حمایتی آفتہ گدہ ہے تمام گدوں نے اسے سردار بنا لیا برادری میں جو گدہ مستی کرتا اسے شیروں کے حوالے کر کے چیر پاڑ شیر بھی خوش گدے بھی خوش گدوں کو سردار مل گیا شیروں کو شکار سے پریشانی میں نجات مل گی حکومت چل رہی تھی سردار گدہ تھا ظاہر وہ گدوں کے نسدیک شیر تھا اور جب یہ شیروں کے درمیان جاتا تو گدہ تھا آج نواز شریف صاحب کی حالت بالکل ایسی ہے یہ اپنے لوگوں میں جا کے امیر المومنین بنتے ہیں لیکن جو انہیں لا رہے ہیں ان کے بیچ میں جا کی ان کی اوقات ایک گدے سے زیادہ نہیں ہے یہ میں حقیقت کہہ رہا ہوں تنزیہ نہیں کہہ رہا کیونکہ یہ ماننا نہیں چاہتے لیکن منوائے جا رہا ہے کل جو بڑی میٹنگ ہوئی عالم دین آئے اس میں جو عالم دین سے میٹنگ ہوئی بلڈ پروس شیشے کے پیچھے وہ بھی یہی معاملہ ہے یہ تمام عالم دین وہی ہیں جو سعودی عرب قطر ایران ان تمام ممالکات ممالک کے پی رول پر ان میں بہت سے لوگ ایسے شامل ہیں اب تیسری لائن میں ایک شخص جو کھڑا تھا اس پر بڑے بڑے اہم خطرناک الزامات پورا نام اس کا میرے ذہن سے نکل گئے ان کو بلانے کا مقصد یہی تھا کیا کہ فلسطین کے معاملے پر زبان کو کنٹرول میں رکو آئندہ کوئی ایسی بات نہیں کرنی یہ برطانیہ امریکہ سفیر یہی ان کو سمجھاتے ہیں ہماری ان سے کہتے ہیں یہ سرحد نہیں ملتی تمہیں کیا تکلیف ہے ابھی جو پاکستانی مسیحی قیدیوں سے ملنے امریکی یورپی وافت آئے ہیں وہ بھی یہی کہہ رہتے ہیں آپ کو کیا تکلیف کیا ہے یہ دو گھنٹے کے لیکچر ہمیں یہی سمجھایا گیا کہ آئندہ اسرائیل فلسطین کے معاملے پر اسرائیل کا نام نہیں لینا اور یہی طاقت کا زور ہے امریکہ اور برطانیہ اپنی ایجنسیوں سے گراؤنڈ پر جو پاکستان میں ہو رہا ہے وہ ایک ایک معلومات جانتے ہیں کیا ہے انہیں پتہ ہے یہ امریکہ کے اہم لوگ میڈل ایس سے اور یہ لوگ آئے سارے جیل یاترہ جو کرنے جیل حکام کہتے ہیں جی ایسا کچھ نہیں ہوا سی سی ٹی وی لگے ہوئے ہیں کیا آپ ان کی بات مان سکتے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے دوستوں کے اس خان پر مرائے جھوٹے بالکل ایسے ہی ہے عمران خان کو بار بار کیوں کہتے ہیں ملک سے باہر سے لے جائیں تاکہ نواز شریف کی طرح آپ کے سارے معاملات ٹھیک کر لیں گے پل دو پل میں آپ کو وہاں سے نکال کے واپس آ کے دوبارہ حکومت کر لیں ایک دو سال سیاست نہ کی تو کیا فرق پڑے گا برطانیہ، امریکہ، سعودی عرب، دوبئی جہاں جانا چاہیں ہم آپ کو متقل کرتے ہیں کوئی رہائش تمام انتظامات مینیج ہو جائیں گے جس طرح ہم نے نواز شریف کو آپ کے سامنے پہلے بھیجا پھر لائے آپ کو کر کے دکھایا اسی ججے سے فیصلے کروایا طاقت دیکھیں ہماری عمران خان نے انکار کیا یہ پھر اسلام آدھائی کوٹ نے سائفر کیس میں جو شاہ محمود قریشی کی زمانت کا کل پھر تفصیلی فیصلہ جاری کیا بقاعدہ طور پر لکھا کہ جرم پر اکسانے کو جرم کی سازش یا معاونت کرنے والے کو مرکزی مجرم کی طرح دیکھا جائے اور اس فیصلے میں عامر فاروق نے لکھا کہ سزائی موت اور عمر قید بھی شامل ہے اس تناظر میں ہم زمانت نہیں دے سکتے کہ زمانت دینا سزائی موت کے اور عمر قید کے ملزمان کو احتیاط ہوتی ہے جب تک کوئی معقول وجہ نہ وہ معقول وجہ ایک ہی ہے بس یہ عوام کے دل میں رہتا ہے اب وہ سائفر میں کہتا ہے چار ہفتے کا ٹرائل مکمل زمانت مسترد اس نے کر دی اب عمران خان یہ بیان دیا عمران خان نے کہ امریکہ اور یورپی وفت کو انکار کیا اب یہ دیکھیں ڈائریکٹ بھی ہے انڈائریکٹ بھی ہے ماضی میں جب عمران خان بار بار آکے کہتے تھے نا این آر او نہیں دوں گا لوگ کہتے ہیں کس کو کہہ رہے ہیں این آر او نہیں دوں گا وہ باجوا کو کہتے تھے نہیں تسلیم کروں گا اسرائیل کو نہیں دوں گا نواز شریف کو اس سارے معاملات نہیں کروں گا یوکرین کی مدد نہیں جاؤں گا امریکہ کی کیا یہ تمام معاملات تھے عمران خان پبلک میں آگئے تھے این آر او نہیں دوں ظاہرہ سیکرٹ معاملات افیشل ایکٹر باجوا کا نام وہ پھر میر جعفر میر صادق کے ذریعے لوگ کو سمجھانے ہی کوشش کرتے جلسوں میں ہمارے صاحب نے تفصیلات اس طرح آتی نہیں تھی اب وہ یہ ساری باتیں اگر عمران خان نے کسی سے کی ہوں گی تفصیل میں تو وہ ضرور علیمہ خان ہوں گی امید ہوگی انشاءاللہ آج یا کال ان کے ساتھ انٹریو میں یہ بات پوچھی جائے ان سے لیکن بہت سی باتیں پسے پڑتا ہی رہتی ہیں انہیں آنا بھی نہیں چاہیے وہ ہمارے ذریعے آ جاتی ہیں یہ بڑا اچھا ہے عمران خان کوئی عام آدمی نہیں پوری دنیا کا ایک گلوبل آئے گئے پوری دنیا کا میڈیا سے کور کرتا ہے ابھی جو کیس ڈانلڈ ڈو پر امریکہ میں ڈالیں گے وہ بھی دیکھا ہے دنیا میں بہت بڑا ایشو بنے گا اس کا پریشر براہراست پاکستان پہ پڑے گا میں نے لطیف خوصہ صاحب سے رات کو انٹریو میں بات کی ہے اب دیکھئے گا وہ پروگام کیا بات ہوئی علیمہ خان صاحب اس سے بھی اس پر انشاءاللہ مزید معلومات رکھیں اس کیس کے دیکھیں کا اثر براہراست الیکشن میں پڑے گا اب الیکشن انہوں نے اس طرح کروایا تو پوری دنیا جانتی ہے کوئی احسیت نہیں رہ گی اور پاکستان کی قوم کو اتمنان اور امید رکھنی چاہیے اپنے رب سے عمران خان کو یہ کسی صورت میں انشاءاللہ نقصان نہیں پہنچا سکتے کل جب علیمہ خان پریس کانفرنس کرنی تھی ان کے انداز ان کی باتوں سے اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ عمران خان نے صاف انہی امریکی اور یورپی وفد کو یہی جواب دیا ہوگا پاس پیسہ تو کوئی آئے نہیں کوئی ادارہ نہیں کوئی معیشت نہیں کوئی انویسمنٹ نہیں سب کچھ تباہ برباد ہے کوئی ان کے پاس آگے چلنے کا راستہ نہیں آئی ایم ایف کے علاوہ اور کوئی پیسہ نہیں یا اپنے اتھیار بیچنے کے علاوہ جو عمران خان نے اسی لیے جو بات کی دیکھیں جو لوگ بات کرتے ہیں زرفکارلی بھٹو نے بھی یہ کہا تھا جب اس وقت پیپلز پارٹی دب گئی تھی لیکن پیپلز پارٹی نہ سوشل میڈیا تھا نہ عوام میں شعور تھا اور پیپلز پارٹی تھی صرف بھٹو کے ساتھ کھڑی اور پھر بنگلہ دیش کا معاملہ علاقہ انہوں سے بھٹو کی ویلیو بھی اس طرح نہیں تھی ایک جماعت کی حد تک زرفکارلی بھٹو کے ساتھ لوگ تھے لیکن عمران خان کے ساتھ تحریکہ انصاف نہیں ہے پاکستان کی عوام ہے اور پاکستان کی عوام جب نوے فیصد کھڑی ہو جائے تو پھر اقتدار عوام کا ہی ہوتا ہے یہاں ہم بات کریں بڑی اہم یہ طاقتور لوگوں کی طاقت کی ایک انتہا ہے جو آپ کو پتا ہے عوام سے اب خطاب کرنے کے لیے بھی بلوٹ روشیشوں کے پیچھے بیٹھ کے بات کرتے ہیں یہی مزاق اڑاتے تھے عمران خان کا آج رومن بادشاہوں کو دیکھیں جنہوں نے عوام پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے وہ بھی عوام سے ڈرتے رہے عوام کو خوش رکھتے تھے تاکہ اپنی حکمرانی زیادہ عرصہ چلائیں تو یہ عوام اصل طاقت کا سرچشمہ ہے مصر کی مثال آپ دیتے ہیں کہ وہاں محمد مرسی کے ساتھ دیکھیں ایسے ہوئے تو مصر کی عوام بھی دیکھیں جب جرنل عبدالفتہ سیسی کو لے کے آئے تو وہ اس ڈکٹیٹر کے ساتھ کھڑے گئے میں خود مصر کے لوگوں جانتا ہوں جو کہتے تھے ٹھیک نہیں تھا محمد مرسی کے لوگ چھوڑ گئے تھے ساتھ عوام خوزدہ پاکستان کی ہونے کے باوجود خان کے ساتھ کھڑی اور یہی حقیقت ہے کوئی خان کا مخالف نظر نہیں آتا جب نوے فیصد عوام کھڑی ہو جائے تو پھر نقصان پہنچانے کے سوچ میں نہیں سکتے بینظیر کے ٹائم پہ چار بینک چودنہ سو بینڈگر پورا ملک تقریباً تباہا تھا زلفکارلی بھٹو نے ایٹمی پروگرام شروع کیا تو اسے نشانہ عبردنا ہے یہ بات خود امریکی وزیر خارجہ ہنریکہ سنجر نے کی تھی اور زلفکارلی بھٹو نے سریعام سب کے سامنے راجہ وزار میں وہ کاغذ تک لہرا دیا تھا پھر میڈیا میں بھی کہا دیا پھر امریکہ نے زلفکارلی بھٹو کو نشانہ عبرد بنانے کے لیے زیاء الحق کو استعمال کیا آج عمران خان کو جو امریکی اور یورپی وافت سے جو باتیں ہو رہی ہیں دھمکیاں اس کے بعد دے رہے ہیں اس کے بعد عمران خان کے بیانات کے یہ نہیں کر سکتے عوام کبھی نہیں انشاءاللہ ہونے دے گی اور یہی دیکھیں امریکی وافت اور یورپی وافت ہے یہ انہیں پتہ ہیں ان کے پاس عمل کرانے کے لیے لوگ تو موجود ہیں لیکن فرق میں بار پر وہی کہہ رہا ہوں عوام اس وقت ازاد نہیں تھی زلفکارلی بھٹو کے ساتھ اس طرح نہیں تھے لوگ یقین کریں جس طرح آج عمران خان کے ساتھ ہیں اور یہ ساری کی ساری بات عوام پہ آتی ہے انہیں جز دن اندازہ ہو گیا کہ عمران خان سے عوام ہٹ گئی ہے اس دن پھر یہ کوئی واردات بھی کر سکتے ہیں تو عوام بلکل نہ گبرائیں پاکستانی بلکل نہ گبرائیں کپتان اس وقت بیٹھا وہ ترتیب دے رہا ہے اپنی کابینہ اس نے آنا ہے تین چوتھائی انشاءاللہ پاکستان کے نصیب میں یہ لکھا ہوا ہے انشاءاللہ اور انہیں تکلیف کیا ہے انہیں تکلیف ہے القادر ٹرسٹ کی القادر ٹرسٹ کیا ہے اسلاموفوبیا میں بات کرنا عمران خان جنورسٹی میں ریسرچ سے لوگوں کتنے لوگوں کو چالیس حدیثیں آتی ہیں نہیں آتی ہمیں وہ انہیں تکلیف یہ تھی کہ اگر وہ بچے سیکھ گئے تو وہ اصل مقصد پیش کریں گے مسئلہ انہیں جنورسٹی سے عمران خان سے نہیں تھا مرنہ نمل موجود تھی نمل پہ پہلے حملہ کرتے القادر پہ کیا اس لیے کہ یہ ایک تو عمران خان نے اتنا سستا پروجیکٹ بنایا آپ جا کے پنجاب میں دانش سکول اٹھائیں شہباز شیف نے جو بنائے دو تین برانچیں اٹھائیں ان کی کاؤس چیک کریں آپ کو اندازہ ہو جائے گا ان لوگوں نے ایک سنک بنانے کے تین کلومیٹر کی جو اس کی لاغتی پانچ پانچ عرب روپیہ انہوں نے لگایا جو گلی محلے کے لوگ مل کے لاکھوں میں بنا دیتے ہیں عمران خان نے چھے سٹھ کروڑ میں یہ پورا پروجیکٹ بنایا ہے میں آپ کو اس کی پوری تفصیل بتاتا ہوں چھے سٹھ کروڑ میں اسی لئے ان کی اب کرپشن سامنے آگی وہ اس کی تسبیح سے مدینہ کی ریاست سے اس کی اسلامی آیات سے تپنے والے غصن خود باجبہ کہتا تھا میری بیوی ناراض ہوتی تھی عمران خان کا جب یہ امیج دیکھتی تھی وہ کہتی تھی انٹرنیشنل دنیا میں میں کیا پسماندہ قسم کی قوم بنا کے پیش کر رہا ہے اس کو کوئی سوٹ اور ٹائی لگا کے آئے کری جو اس عمران خان نے دیکھیں کیا کیا وہ مدینہ کی ریاست یہ مدینہ کی ریاست کا مزاقت ہے اس نے نمل بنائی شوکت خان بنائی القادر بنائی اب وہ القادر میں ساٹھ عرب کا یہ کہتا ہے جی عمران خان نے فائدہ اٹھایا اس پورے پروجیکٹ کو اگر آپ دیکھیں زمین سمیت تمام معاملات دیکھیں تو یہ رقم ہی چھے سٹھ کورو بنتی ہے تو ساٹھ عرب بنتی ہی نہیں اب اس میں بیریہ ٹاؤن کی طرح سے ملک ریاض کی ذاتی جیب سے نہیں بیریہ ٹاؤن سے بیس کروڑ کی جو چار سو اٹھاون کنال زمین جیلم کے دور دراز علاقے میں ملی اب اس کا سارا آڈٹ ان لوگوں نے کروایا ہو اس کی پھر ایک رپورٹ بنی زمین اور بیلڈنگ کی ٹوٹل کاسٹ بنتی ہے سنتالیس کروڑ اب سنتالیس کروڑ آپ خیراتی ادارے کو جب آپ بیلڈنگ دیں تو وہ آپ کے ذاتی کسی کام کی نہیں آسکتی کوئی ذاتی فائدہ آپ اس سے نہیں اٹھا سکتے آپ دیکھ لیں جتنے بھی ویل فیر پروجیکٹس ہیں ایدی فانڈیشن ہے چھیپا ہے جتنے بھی ان کی دیکھ لیں ذاتی جو ارگنیزیشن کبھی بھی نہیں بنتی لنگر خانے پناہ گائیں ہیں کوئی بھوکا نہ سوئے تو وہاں پہ آپ اپنا گھر نہیں اندر بنا سکتے اس ایک پروجیکٹ میں کسی کو کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے وہاں پہ جو لوگ بلکہ کام کرتے ہیں وہ رضاکارانہ کرتے ہیں ان کی تنخوائیں جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں یا تو وہ خود کرتے ہیں والنٹیر یا ان کو چندے سے تھوڑے بہت ان کو جو کھانا مل جاتا ہے یہ فلاو بیبو تو کام ہوتا ہی اس طرح ہے تو چاہے وہ شوکت خانم کی طرح ہو نمل جنورسٹی کی طرح ہو اب ان لوگوں نے جو واردات بنا دی عمران خان کی اوپر اگر یہ 66 کروڑ کا عمران خان کے اصحافوں میں کیا اضافہ ہوا بلکل نہیں کیا یہ عمران خان کی ذاتی جائداد ہے بلکل نہیں کیا یہ شوکت خانم اور نمل کی طرح بنا ہے بلکل اسی طرح یہ خان کا شوکت خانم کو ذاتی اسپتال تو نہیں وہ خان خود اس میں عام مریض کی طرح جاتا ہے اب عمران خان کے بچوں نے تو الکادر انورسٹی میں پڑھڑا نہیں اب ان کی بدنیتی ہے کہ ایسے ٹرسٹ اور اساسوں میں جو نہ ٹرانسفر ہو سکتے ہیں نہ بیچ سکتے ہیں نہ ذاتی ملکیت بنا سکتے ہیں نہ اس کو آگے کسی اور کو دے سکتے ہیں جو چھے سٹھ کروڑ کا معاملہ نے چھے سٹھ عرب بنا دیا اب اس پر پوری زندگی میں نے تو اپنی نوٹ فر پروفٹ میں گزاری ہوئے اس میں اس سسٹم کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں آپ ان کا دیکھ لیں 1.8 کلاس پڑھ کے دیکھ لیں مجھے یقین ہے کسی نے بھی نہیں دیکھی ہوگی الکادر کی آپ اس کی پوری ڈیٹ بیٹھ کے پڑھیں دو منٹ لگیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس میں اس کی بیلنس شیٹ بھی دی ہوئی ہے اس میں سارے اس کی جو آڈیٹ رپورٹ ہے وہ پڑھی ہوئی ہے سنتالیس کروڑ کے یہ اساسے کسی صورت میں نہیں بکھ سکتے جس طرح آج شوکت خانہ عمران خان بیچنا چاہے نہیں بیچ سکتا نمل نہیں بیچ سکتا تو انہیں سوچنا چاہے یہ کچھ صافی کہتا ہے نہیں ڈریں اس بات سے دورانی کی برہانی نام لڑکا کہہ رہا تھا کہ جب ملک ریاض آ کے کہہ گا عمران خان کو رشوت دی ملک ریاض اپنی رسیدیں بھی سبھال کے رکھتا ہے اس نے افتخار کا کیس یاد رکھے خان پر دو سو الزمات ہیں دو سو ایک بھی لگا اب تو پرانا عمران خان بھی اگر کچھ سال پہلے والا آ کے موجودہ عمران خان کے بارے میں پریس کانفرنس کرے تو با خدا لوگ نہیں مانے گی لوگوں کا اتنا یقین اور بلیو ہے وہ کسی نے بھی کہا تھا نا قابل کی چھت پر بھی چڑھ جائیں تو لوگ عوام کو عوام نہیں مانے گی ملک ریاض کو بھی زفہ ساتھ لے کے چڑھ جانا لوگ نہیں مانیں گے اور بھی کچھ رہتا ہے نا تو اس کو بھی لے جانا ساتھ نہیں مانیں گے لوگ عوام کو یہ اندازہ کریں یہ میں فیکٹ سے بتا رہا ہوں اس لئے نہیں یقین کریں گے اور یہ دباؤ عوام کا دباؤ یہ دباؤ وہ جو امریکہ نہیں پرداشت کر سکا سینٹ میں اسرائیل کی فنڈنگ انہوں نے کیوں بند کی کانگریس نے منظور کی تھی چودہ عرب ڈالر کی فنڈنگ ایک دو نے نہیں اکی آون ڈیموکرٹ سینٹرز نے مخالفت کی امریکہ کی تاریخ میں کبھی اسرائیل کی فنڈنگ بلوک نہیں ہو کیوں امریکیہ کی عوام کا دباؤ دنیا بھر میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں ان کا دباؤ یہ وہ اثر دکھا رہا ہے آج امریکہ جاتا ہے ہمیں یوکرین کو نہیں بھولنا چاہیے بھول گئے لیکن کیسے اب امریکہ کے پاس درختوں پر پیسے تو لگے نہیں عوام کی اپنی حالات لیکن عوام کا یہ دباؤ میں اسی لئے بار بار آپ لوگتوں ہوں آپ لوگ اپنی طاقت کو جانتے ہی نہیں ہیں واہ خدا آپ سب کچھ ہے یہ امریکہ روس پوری دنیا ایک طرف ہو جائے اللہ کی ذات اور نیچے عوام آپ ہے طاقتوار یہ جو آپ سننے والے ہیں آپ دیکھنے والے آپ ہیں طاقتوار اور آپ ہی طاقت ہیں آکسیجن ہیں جس طرح جن کی جان ایک چڑھیاں میں ہوتی آپ اس طرح عوام جو ہے وہ ایک بہت بڑی طاقت رکھتی ہے با خدا اسے سمجھنے کی کوشش کریں آپ سب سے بڑی طاقت ہیں اور آپ اس وقت امران خان کے ساتھ کھڑے اسی لئے خان کو اعتماد ہے اللہ پہ اور وہ بیٹھ کے اپنی کابینہ کے لسٹ بنا رہا ہے اسے پتہ ہے اس نے آنا ہے انشاءاللہ تین چھتائی کے ساتھ دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی کریں یہ بدماشی کریں گے اور جب بھی یاد رکھیں آپ فطرت کے اتقاضوں کے الٹ جائیں نیچر کے نظام کے الٹ جائیں غیر فطری شادیاں کریں زبردستی شادیاں کریں تو ان کے انجام آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے طلاق ہوتی ہے اے جو لنگلے لولے بچے تو وہ ابھی یہ حالات آپ کے سامنے چھے اسپتال بندھ ہو چکے ہیں اللہ معاف کرے اللہ پاکستان پر پاکستانیوں پر رحم کریں اگلی ویڈیو تکریم ہوئے اجازے اللہ حافظ